امریکہ نراز ہے تعلقات جو ہیں نچلی ترین سطح پر چلے گئے ہیں اب دوسری جنب چین سے دوستی سی پیک کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات نے پاکستان اب تبازون کیسے قائم رکھے بھارت کی سب سنتے ہیں اور یہ بڑی ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ بھارت کی بعض سارے کنٹریز پوری دنیا کی کنٹریز اس لئے سنتی ہیں کہ بھارت پیسے رکھتا ہے بھارت کے پاس پیسہ ہے ان کو بھارت سے بزنس ملتا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ انڈو پاک کے بیچ جو ٹریڈ ہے وہ جب ختم ہوتی ہے بائی لیٹرال ٹریڈ تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے بھارت کو اس کا نقصان وہ شاید اس کو پتا بھی نہ چلتا ہو اتنا حصہ ہے اس کا اس میں فری میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ لون لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی سے گزارہ کرتے ہیں بھائی بھیک مانگنے والے کو یا کسی جو دوسرے سے مانگ کے کھاتا ہو اس کی بات تو عام زندگی میں بھی کوئی نہیں سنتا تو ظاہر ہے آپ کی بات بھی کون سنے گا خان صاحب آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پاکستان کی ایک نقچڑی پترکار ہے اس کا نام ہے پھیجا اکبر خان یہ سندری ہمیشہ بھارت کو کوشتے رہتی ہے چاہے اس میں بھارت انوالو ہو یا نہ ہو یہ ایک معمولی سی پترکار ہے اس کا اسٹوڈیو والا اس کو ٹائم پر چاہے نہیں دیتا ہوگا لیکن یہ بھارت کو اڑانے کی دھمکی دیتی ہے ایسے نہیں چلے گا مگر کیوں بلکہ در فاکستان نے ایٹمی ہتیار چلا دیا تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں اگے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں اگے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی کنٹرول کنٹرول تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں اگے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی ہمارے پاس کیا ہے بھے یہ دیوالی کے لئے رکھائے گیا لیکن کبھی کبھی مال سارت سوٹی کی اس کے اوپر گرپا ہوتی ہے اور اس کو اپنے گھر کے اندرونی حالات کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے ایسا یہ حال کچھ پاکستان کا ہے پاکستان کرجوں سے گھرا ہوا ہے آئی ایم ایف کا کرجہ بڑھتا جا رہا ہے ایف ایٹ ایف نے انہوں گریٹ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اوپر سے چائنا نے سی پیک کا کام بند کر دیا ہے پاکستانی کو لگ رہا ہے چائنا نے وہاں میں دھوکہ دے دیا ہے امریکہ ہمیں آئے دینے دڑیا دیتا رہتا ہے دھمکیاں دیتا رہتا ہے تو اس پاکستانی پترکار کو بلگتے ہوئے ہم کریں گے انجوئے اور یہ نہیں جوڑی ہوئے آپ دیکھیں آپ کا بھائی ملے گا آپ کو آکری میں بائی لیٹرال ٹریڈ جو کہ پاکستان کی طرف سے اس کو منکتے کر دیا گیا ختم کیا گیا ایک کشمیر پوائنٹ کی وجہ سے کہ کیوں کہ کشمیر پہ ہم سمجھواتا نہیں کر سکتے اور کشمیر تو ہماری شہر رگ ہے اور ہمیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا چانک سے یہ بھی ہوا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اب بائی لیٹرال ٹریڈ کو سٹارٹ کر رہی ہے اور اس کا آغاز کر دے گی اور بلکہ پرائم نیسٹر امران خان کی طرف سے یہاں سے ایک ٹویٹ گئی پھر ادھر سے بھی میرا خیال ہے کہ پی ایم موڈی کی طرف سے ایک ٹویٹ اس طرح کی آئی لیکن اس کے بعد یہ سب انتظار میں تھے کہ اب کیابینٹ میں ڈی سی این ہوگا اور پھر یہ دیکھا جائے گا لیکن فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم بائی لیٹرال ٹریڈ شروع نہیں کر سکتے یہ جو ہے یہ اسی طرح رہیں گی اور بلکل ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ کہ جب تک وہاں پر 370 کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تب تک ہم اپنی ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے اس زد کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو کہ پاکستان کا سامان بھارت جاتا تھا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے 099 ملین ڈالرز from 1.035 ملین ڈالرز یعنی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ تو انڈیا ڈپت 90.4 پرسنٹ آفٹر سسپینشن آف ٹریڈ ٹائز بیٹوین انڈیا اور پاکستان اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90 پرسنٹ 90 فیصد پاکستان کو نقصان ہو اپنی ایکسپورٹس میں جو کہ پہلے ایک تو ہماری ایکسپورٹس ہم جانتی ہیں کہ کتنے تھوڑی سی تو ہیں ہم مقابلہ تو کرتے ہیں انڈیا سے ہم بنگلہ دیش سے بلکہ ہم تو سوپر پاور سے بھی مقابلہ کرنے پر آ جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے سامنے چیز کیا ہے لیکن یہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو ایک بائی لیٹرل ٹریڈ کو ختم کیا گیا بھارت اور پاکستان کی بیج اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو نائنٹی پوائنٹ فور پرسنٹ جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور نقصان ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم امپورٹس کی اگر بات کر لیں تو امپورٹس فروم انڈیا آلسو سنگ ٹو فورٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ اور وہ جو ہیں وہ پہلے فورٹین نائن پرسنٹ کچھ ہوتی تھی اور آپ فورٹی ٹو پوائنٹ فائی ویٹ ٹو پرسنٹ اس طریقے سے ہو رہی ہیں اس میں کافی کم جو ہے وہ فرق ہے لیکن جو ایکسپورٹ ہی ہماری وہ نائنٹی پرسنٹ کم ہوئی ہیں تو دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اس کا نقصان جو ہے وہ امام کو ہو رہا ہے لوگوں کو ہو رہا ہے اگر پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں شامل ہوتا ہے تو اسے امریکہ اور اس کے تحادیوں کے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے پاکستان کو امریکہ اور چین سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنا پڑے گا اچھا کمیچی کو ایک سینئر عددار نے بتایا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نچلی ترین سطح پر ہیں اور امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں اچھا پارلیمنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگرچہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اتحادی ہے تہم آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کی جو کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ہماری جو برامداد ہیں اس پر پابندیاں بھی لگوا سکتا ہے بگر سب تالیبان کی تعلقات جو ہیں نچلی ترین سطح پر چلے گئے ہیں اب دوسری جانب چین سے دوستی سی پیک یہ بتائیں کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں پاکستان اب تبازن کیسے قائم رکھے دیکھیں ایک بات ڈاکٹر فیزا بڑی کلیر ہے کہ ہمیں تبازن رکھنے کی ضبط نہیں ہے ہمیں پتا کہ ہمارا کون ترینہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اس کو تو ہم کی شاہت ان کو ساری بتائیں کہ یہ ہم آپ سے ایک فیکٹ کرتے ہیں آپ نے جو کچھ ہم نے جو آپ کے لئے کیا اور آپ نے جو کیا ہے ہم اس میں بہت لیڈ ڈاوڈ ہیں سیکنڈ بات یہ یہ کالیبان کی بات نہیں اگر آپ کو یاد ہو الیکشن کے بعد ساتھ باہر نے پاکستان پاکستان ٹیلی فون تک نہیں کیا کوئی انگیشمنٹ نہیں کیا اس کا مطلب کہ پہلے سے ہی ان کو پرابلم ہے کہ دے بلیم ہمیشہ سے امریکنز کی عادت ہے کہ وہ اپنے فیلیرز کو کسی دوسروں کو ڈال کے اسکیپورٹ بناتے ہیں اپنے پبلک کو بتانے کے لئے اپنے کانگرس کو بتانے کے لئے سارا انہوں نے ملبا پاکستان 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 نہیں ریالائزنگ کہ آپ نے وہاں پر جا کے بیس سال میں جو آپ نے ٹو پنٹو سکس پیلین ٹرلین ڈالر خرج کیا آپ نے کیا وہاں پر نیشن بیلدن کی کیا آپ نے افغان تالیبان کے دل جیتے ہارٹ اور مائن جیتے ہیں کیا آپ نے وہاں پر ہیلت سے کچھ ہاؤسپیل بڑے بڑے بنائے کیا آپ کو انڈسٹری لگائے صرف افغان آرمی کی پیسہ گھرج کیا اور افغان گورن کو پیسہ لٹایا اور باقی ہاف سے زیادہ پیسہ واپس اپنے ڈیفنس کونٹیکٹرز کو اور جو آپ کے کنسلٹنٹ جنہ سے ان کو چلے گا جس کی انکواری بھی وہاں پر آرڈر ہوئی یہ کیا اس لیے دیکھیں اس وقت پاکستان کو اپنے کنٹری ہماری جیو سٹیٹک لوگیشن اچھی ہے ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا یہ سب کوئرشن ہے ہمیں اپنے نیشنل اپجیکٹیز کو کوئی کمپرویس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اس وقت زیادہ ضرورت اپنے نئے بلوک ریجن میں ریشیا ہے سینٹل ہمارے لوگ شہید ہوئے ہم نے اتنا 1.5 ڈالر کا 150 ڈالر کا نقصان اکنومک لاز کیا ہے ہم نے آپ موہدہ کرایا فان تالیبان سے بٹھایا آپ سارا کچھ کروایا آپ یہ بارک تیرہ ڈالر کی بات کرتے ہیں ہمیں تو ڈیٹھ سو ڈالر کا نقصان کیا اور کرتا ہے پاکستان ہمیں افغانستان کے حالات ہی کرنے ہمیں اس کے بعد سنٹلیشن کنیکٹیوٹی کرنی ہے ہم نے بلوچستان کو سٹیبل کرنا ہمارے فوکس بڑے کلیر ہونے سنگی خراب کرنی کرنے انگیج رکھنے ان کو بتانے ان کے پوائنٹ دیں ہم بھی آپ سے کچھ کرتے بھی نیت یہ چیزیں میں ان کو کرنی دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات بھی دوست ہے نا بگر سب کے آئی ایم ایف 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 کی تو کنجی وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اور امریکہ اپنی شرائط منوانے کے لیے اور ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں جو کنٹری فوڈ گرین میں سب 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 کبھی نہ بھوکی مر سکتی ہے ایران کی مثال ٹھیک ہمیں ڈال اویل ہے لیکن ہمیں کچھ چیزوں میں کمپرمیز نہیں کرنا چاہیے اس لیے ایم سے بات کریں کبھی بھی نیوٹل کنٹری کو وہ ڈیپورٹ نہیں کریں گے کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے ساری پورشن ہے بھارت سنٹے پریشر اور یہی ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لے کے آگے سنٹے ہیں بھارت کی سب سنتے ہیں اور یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ بھارت کی بات سارے کنٹریز پوری دنیا کی کنٹریز اس لیے سنتی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے کی بک جائے گی یا پھر یہ کہ بھارت کیاں سے کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو ایجوکیشن میں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگا اور کچھ نہ کچھ قابل ہوگا جس کو ہم اپنے سیو لگا دیں ہماری کابیت نام کی کوئی چیز فیل حال تو ہمیں نظر آئی نہیں ہے توڑی بہت جو تھی ایک آدم تو وہ بہار چلے گئے اور پاکستان کے لئے ظاہر کام نہیں کر رہے بہار ہی ہیں اور اسی کسی اور کنٹری میں یعنی وہ اپنی سرویسز دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ نے ایسا کوئی موقع یا ایسا کوئی اپورچنیٹی رکھی ہی نہیں کہ کوئی یہاں پر رکھنا چاہے لیکن ایکانومی کے لئے بھی آپ کب تک آپ لوگوں کو کھانے کی عادت پڑ گئی ہے فری میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو عادت ہی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ لون لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ہی سے گزارہ کرتے ہیں عمران خان صاحب شاید دنیا کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے چوروں کو پکڑنے کے لئے اپنے چوروں کا ایک ٹولہ جمع کر لیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے جی میں کرپشن ختم کر دوں گا میں چوروں کو پکڑ دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن میرے خیال نیتی کی باتیں کریں گے بس ہوا نکل گئی ہو سکا تو اور اوپر والے نے چاہا تو کل بھارت اور نیجلینڈ کا میج دیکھنے آپ کا بھائی بھی جائے گا اس کا بلوگ ویڈیو اپلوڈ کروں گا دوسرے چینل پہ جا کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہو وہاں پہ اپلوڈ ہوگا لنک ڈسکرپشن میں بھائی کا اسٹرگرام بھی ہے وہ بھی آپ کر دو یار فولو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے لائک شیئر سبسکرائب آپ کری دیں گے جائے ہند فند ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری